السلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل فائی سوور پھائے امنہ شاہ آئیہوب کے آپ خوش ہوں گے کہانی شکرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ایک کے اگر آپ کو میرا کونٹنٹ پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں آئیے انسپیکٹر نواز کان کی سنسنی خیز تفتیشی کہانی سنتے ہیں ہڈیوں تک اتر جانے والی یک ہوا شمالاً جنوباً چل رہی تھی درمیانی راتوں کا چاند نہائیت خاموشی سے حویلی کے شکستہ درو دیوار پر چمک رہا تھا درختوں کے سائے چھوم چھوم کر پختہ سہن میں ناچ رہے تھے میں بے آواز چلتا برامتے میں پہنچا باسکٹ کی جیب سے چابی نکالی اور تالے کے سراخ میں ڈال دی معمولی آواز سے تالہ کھل گیا اور وزنی زنچیر میرے ہاتھوں میں چھوننے لگی میں نے باعشتگی زنچیر دروازے سے جدہ کی اور تالے سمید فرش پر رکھ دی پندرتوں نے کالے رنگ کے کئی دھاگے اور دورے دروازے سے باندھ رکھے تھے شاید ان کا خیال تھا کہ ان پوتر دھاگوں کی وجہ سے خویلی کا سیب بالائی منزل تک محدود رہے گا میں نے جے بی چاکو سے ان دھاگوں کو کٹا اور دروازہ کھول کر سینے پر چڑنا شروع کیا بے آواز چلتا ہوا میں بالائی منزل پر پہنچا دو عدد گیس لیمپ گہری تاریکی کو دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے میں نے ٹارٹ جلالی اور اس تاریک طویل رہداری میں آگے بڑھنے لگا جس کے فرش پر سندھی ڈائلوں سے شترنج کے خانے سے بنے ہوئے تھے اور جس کے آخری سرے پر کتاب خانے کا دروازہ تھا رہداری کے ان بست میں پہنچ کر میری چھٹی اس نے پکار کر کہا انسپیکٹر نواز یہ کیس ان تمام کیسوں سے مختلف ہے تم جو آج تک حل کرتے آئے ہو ان درو دیوار میں کوئی ایسی بات ضرور ہے جو تمہاری سمجھ سے باہر ہے میں نے دل کڑا کر کے باعث کی دروازہ کھولا اور کتب خانے میں داخل ہو گیا اندر گھستے ہی پرانی کتابوں کی مخصوص بھو ناک سے ٹکرائی میری ٹارٹ کا روشن دائرہ کتاب خانے کی مختلف اشیاء پر پڑھ رہا تھا معمولی کوشش سے میں شمدان ٹھونڈنے میں کامیاب رہا ماجز بھی قریبی پڑی تھی میں نے شمدان کی چاروں مومبتیاں روشن کی تو کتاب خانے کی تاریخی کافی حد تک دور ہو گئی چاروں طرف چھتگیر علماریاں پورا سرار پرچھائیوں کی طرح کھڑی تھی سامنے ہی سیاہ ششم کی وہ میز نظر آ رہی تھی جس پر ایک گیس لیمپ موجود تھا وہ کرسی بھی پاسی پڑی تھی جس پر چند ماہ پہلے ٹھا کر وشوانات کی لاش پائی گئی تھی میں نے گیس لیمپ روشن کر دیا اور دروازہ اندر سے بھیڑ کر پلنگ پر نیم تراز ہو گیا دیوار گیر کلوک کی ٹک ٹک کے سوا کمرے میں مکمل خاموشی تھی اور یہ خاموشی حاصل پر عجیب طرح کا اثر کرتی تھی کوئی نصف گھنٹے میں اسی طرح بیٹھا رہا پھر اٹھ کر میز پر چلا گیا اور یوں ہی ایک کتاب کی برگ کردانی شروع کر دی اس شکل کو دس پندرہ منٹ ہوئے تھے کہ میں نے عجیب سی کیفیت محسوس کی بس ایک دمی سر چکرانے لگا یوں جیسے گلے میں کوئی چیز فس گئی ہے اور دم کھٹ رہا ہے میرے خیر میں یہ ماحول کا اثر تھا میں فوراں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور خالی جگہ میں ٹہلنے لگا بار بار سر جھٹک کر میں نے اپنے حواز پر قرار رکھنے کی کوشش کی اور اس میں کسی عطق کامیاب رہا مجھے یہ اطراف کرتے ہوئے جھجک محسوس نہیں ہوتی کہ میرا سارا جسم پسینے میں تر تھا اور دل پر نامعلوم حیبت تاری تھی تاہم میں نے کمرہ نہیں چھوڑا اور عصاب پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا کلوک کی سوئیاں تھیرے تھیرے آگے کھسکتی رہیں نین کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا تھا کبھی بستر پر نیم تراز ہو جاتا اور کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتا آخر کار وہ پرخول رات خیریت سے گزر گئی دن کا اچھالہ مشرقی کھڑکیوں سے اندر آیا تو آنکھیں نین سے خود بخود بوجل ہونے لگیں پلنگ پر لیٹا لیٹا میں سو گیا دوبارہ آنکھ کھلی تو نو دس بج رہے تھے تھاکر دلجیت کمار اس کا بیٹا جگ جیون روپ بطی اور دوسرے ملازم میرے گزر کھیرہ ڈالے کھڑے تھے مجھے جاگتے دیکھ کر روپ بطی کا چہرہ کھیل اٹھا خوبصورت آواز میں بولی انسپیکٹر صاحب آپ نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا آپ کو ایسا خطرناک کام نہیں کرنا چاہئے تھا میں نے کہا کام خطرناک ہوتا تو آپ لوگ مجھے زندہ نہ دیکھتے تھاکر دلجیت نے کہا نواز صاحب آپ کی حمد کی داد دینا پڑتی ہے بہرحال اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے آسیب کا یہ سوانگ سارا کا سارا عجی سنگھ کا ہی رچایا ہوا ہے میں نے کہا تھاکر صاحب اتنی جلدی کسی نتیجے پر پہنچنا ٹھیک نہیں رام رام کریں ابھی صورتحال پوری طرح بازے نہیں ہوئی اسی روز میتھانے واپس آ گیا سورک باشی نرکس کا شغر اور روپ ودی کا نوشہ بھائی یعنی اجے ابھی تک جوڈی شرد ریمان پر جیل میں تھا میں نے اسے ملاقات کر کے تفصیلی بات چیت کی نرکس سے خفیہ ملاقاتیں اور پھر تھاکر وشوانات اور نرکس کا قتل سب کچھ زیر بحث آیا اس طویل گفتگو کی تفصیل آپ کے لئے خوشک ثابت ہوگی مختصرا یہ کہ جیسے بات چیت کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ کچھ بھی ہے یہ نوجوان ایک خونی قاتل نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے حالات اس کے خلاف جاتے تھے لیکن یہ ایک اتفاق بھی تو ہو سکتا تھا تفتیش کے دوران ایسے مواقع آتے ہیں جب تفتیش کرنے والے کو اپنا کام آسان بنانے کے لئے کچھ لوگوں کو شخص سے آزاد کرنا پڑتا ہے اس طرح تفتیش کے ایک دو راستوں کو بند کر کے باقی راستوں پر زیادہ توجہ دی جا سکتی ہے سوچ بچار کے بعد میں نے اجے کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا لیکن یہ رہائی بالکل غیر مشروط نہیں تھی میں اس کی نگرانی کرانا چاہتا تھا جب اس کی زمانت ہو گئی تو میں نے اپنے خاص مخبر بلال شاہ کو اس کے پیچھے لگا دیا بلال شاہ کی ذمہ داری تھی اس کام سے فارغ ہو کر میں واپس نیل پور حویلی پہنچ گیا حویلی پہنچتے ہی تھاکو دل جیس سے ملاقات ہو گئی وہ بیچینی سے بیرونی پھاٹک پر ٹہل رہا تھا کہنے لگا اچھا ہوا نواز خان تم آ گئے ونہ آج میں تمہارے پاس پہنچ جاتا میں نے کہا کیا بات ہے آپ پریشان ہیں وہ بولا اسپیکٹر میری پریشانی کو تم بھی اچھی طرح سمجھتے ہو جیون کے ماتا سخت خوف زدہ ہیں وہ چاہتی ہیں کہ جتنی جلدی ممکن ہو ہم یہ حویلی چھوڑ جائیں نوکروں چاکروں کے چلے جانے کے بعد وہ اور بھی خوف زدہ رہتی ہیں میں نے کہا وہ پرانے زمانے کی عورت ہیں آپ انہیں سمجھائیں بچھائیں کہ ایسی کوئی بات نہیں کمیزا کم آپ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ آسف بغیرہ کا کوئی چکر نہیں دل جیت بولا تمہاری بات ٹھیک ہے انسپیکٹر لیکن ہماری بھی مجبوری ہے ہمیں روپتی اور اجے کی منگنی کرنی ہے اور یہ تقریب اس حویلی میں عجیب ہی لگے گی میں لیے یہ انکشاف تھا میں نے پوچھا کب ہو رہی ہے یہ منگنی دل جیت بولا بس یہی دو تین ہفتوں میں یہ ٹھاکروں کا نجی معاملہ تھا لہٰذا میں نے کوریدنا مناسب نہیں سمجھا بیسے مجھے معلوم تھا کہ روپتی دونوں باپ پیٹر کو اچھا نہیں سمجھتی بلکہ اسے یہاں تک شباہ ہے کہ اس کے باپ اور بہن کی موت میں ان دونوں کا ہاتھ ہے پھر وہ منگنی پر راضی کیسے ہوئی میں نے روپتی سے ملنا ضروری سمجھا اس سے میری ملاقات اکلے روز الاس صبح ہوئی میری طرح وہ بھی بہت جلد جاگنے کی عادی تھی میں مہمان خانے سے چہل قدمی کے لیے نکلا اور حویلی کے پائیں باگ میں آ گیا روپتی وہاں پہلے سے ٹہل رہی تھی حویلی کے باقی مکین ابھی گہری نیند سو رہے تھے پر بیٹھ گئے میں نے روپتی کی منگنی کی بات چھیڑ دی اس کے دل کا شہر پر الچھن کے آسان نظر آئے آنکھیں پٹ پٹا کر بولی آپ سے کس نے کہا تھا کہ منگنی ہو رہی ہے میں نے کہا آپ کے تایا جان نے وہ بے قراری سے بولی حیرت کی بات ہے میرے ساتھ ان کی مختصر سی بات ہوئی تھی اور میں نے صاف کے دیا تھا کہ ابھی میں اس سلزرے میں کوئی جواب نہیں دے سکتی ان کے زیادہ اسرار پر میں نے کہا تھا کہ میں خالہ کو خط لکھوں گی جو بھی فیصلہ ہوگا ان کے آنے پر ہوگا میں نے پوچھا آپ کی یہ خالق کہاں رہتی ہیں روپتی نے جواب دیا مدراز میں قریب رشتہ داروں میں اب ان کے سوا میرا اور کوئی نہیں میں نے موضوع بدل کر کہا روپتی ذاتی سی بات ہے لیکن آپ سے پڑا ہونے کے ناتے میں پوچھ سکتا ہوں کہ کیا آپ جیون سے بیاء کرنا چاہتی ہیں ایک مشرقی لڑکی کی طرح یکا یک روپتی کی پلکیں جھک گئیں جاہت کی عام سش نہیں انکار کی بے رقی تھی وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی اور پھر بولی نواز صاحب میں فیلال کچھ نہیں کہہ سکتی میرے پتا جی کی یہ خواہش ضرور تھی مگر انہوں نے کبھی مجھ پر اپنی مرضی نہیں ٹھوسی میں روپتی کا جواب سمجھ گیا میں نے کہا دیکھیں روپتی زندگی آپ کو گزاننا ہے اور اس کا فیصلہ خوبصور سمجھ کر کریں جب تک میں یہاں موجود ہوں کوئی آپ پر سبردستی نہیں کر سکتا روپتی نے پلکے اٹھا کر میری طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں امید اور ہونس لے کے دیئے روشن ہو گئے میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا زندگی انسان کو ایک بار ملتی ہے اور اسے کسی چاچے تائک یا مامو پپا کی نظر نہیں کیا جا سکتا ساری عمر رونے ہو سے سکنے سے بہتر ہے کہ آدمی ایک ہی بار حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں میری باتوں نے روپتی کے چہرے پر عجیب سرنگ لہرہ دیا مجھے وہ سوہانے سپنے دیکھتی ہوئی کسی قدیم مندر کی سندر دیو داسی لگی کچھ دیر مجھ سے گفتگو کرنے کے بعد وہ حویلی کی طرف چلی گئی میں بھی اٹھر مہمان کھانے کی طرف ہو لیا اچانک میری نظر ایک کتاب پر پڑی یہ کتاب کچھ دور ایک پتھر پر رکھی تھی غالباً روپتی وہاں پڑھنے کے لئے لائی تھی مگر میرے ساتھ باتوں میں اُلچ کر یہیں بھول گئی میں نے یوں ہی کتاب اٹھا لی کھول کر دیکھا یہ کوئی انگریزی نویل تھا محبت کے موضوع پر نہ مجھے یاد نہیں رہا نویل کے صفوں کے درمیان ایک تہشدہ سفید کاغذ پڑھا تھا اس پر روپتی کے خات کی تحریر تھی میں ہندی کی یہ تحریر پڑھنے لگا اس نے لکھا تھا محبت کے موضوع پر اس پیریگراف کو ایک تفہہ پڑھ کر ہی میں سمجھ گیا کہ روپتی کسی کے الفتہ شکار ہے اور یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں تھی وہ جوان اور خوبصورت تھی اس کی تعلیم نے اسے شعور دیا تھا وہ اپنا چھوڑا سمجھ سکتی تھی میں سوچنے لگا کہ وہ کون شخص ہے جو روپتی کے خیالوں میں بستا ہے شاید کالیج کے زمانے کا ساتھی یا کوئی دور کا رشتے دار بہرال وہ کوئی بھی ہو سکتا تھا انہی خیالوں میں مگن میں اپنے کمرے کی طرف چل دیا اچانک ذہن میں بجلی سی لہرہ گئی میرے کانوں میں روپتی کے ہونے والے مگے تر جگ جیون کے الفاظ گونجے بہت ہمدردی ہے آپ کو اپنے نوشہ بھائی سے یہ الفاظ اس نے روپتی سے کہے تھے اس کی خوابکہ میں میں نے دروازے سے کان لگا کر یہ سب کو سنا تھا اب مجھے ایک ایک بات یاد آ رہی تھی بہت ہمدردی ہے آپ کو اپنے نوشہ بھائی سے جگ جیون کے الفاظ میں چھپا ہوا تنس میں نے اس وقت بھی محسوس کیا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ روپتی اپنے بہنوں سے چاہت رکھتی ہو میں دیر تک اس سوال پر غور کرتا رہا لیکن کسی آخری نتیجہ تک نہیں پہن سکا دوسرے یہ شاید تیسرے روز کی بات ہے میں مہمان خانے کے کمرے میں بیٹھا اپنے اے ایسا ای کرم چند کا انتظار کر رہا تھا اسے میں نے کہاں کہ ایک تو مشتبہ افراد کو لے کر آنے کی ہدایت کی تھی کافی انتظار کے باوجود کرم چند تو نہیں آیا مگر پلال شاہ آ گیا اس نے ایک کرم چادر کی بکل اس طرح مار رکھی تھی کہ چہرہ بڑی حد تک چھپ گیا تھا حویلی کے دروازے پر میرا اپنا سنتری تھا ورنہ پلال شاہ اتنی آسانی سے اندر نہیں آ سکتا تھا کمرے میں پہنچتے ہی اس نے چادر اتار بھیکی اور چار پائی پر ڈھے رو گیا خان صاحب ایک گرم گرم چائے تو پلائیں اس نے ٹانگیں پھیلا کر فرمائش کی اس کے نخرے دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی اہم خبر لائیا ہے بہرحال چائے کے دو پڑے پیالے پی کر اس کی طبیعت میں ذرا سرشاری آئی اور وہ اصل موضوع پر آ گیا اس نے کہا خان صاحب رات ایک لڑکی عجے سے ملنے آئی تھی میرا خیال ہے کہ وہ اسی حویلی سے گئی تھی اور اس کا نام روپتی ہے روپتی کا نام سن کر میں چونک گیا میں نے کہا کہ پورا پاکیہ تفصیل سے سناو بلالچہ نے کہا کہ عجے کے گھر کے این سامنے ایک حلوائی کی دکان ہے میں نے اس سے یاری گانٹھی ہوئی ہے کل رات کوئی آٹھ بجے میں وہاں بیٹھا تھا کہ عجے گھر سے نکلا اور خاموشی سے ایک طرف چل دیا میں بھی کچھ فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے ہو لیا عجے نے کھیس کی بکل ماری ہوئی تھی اور ہاتھ میں لاتھی تھی قصبے کی مختلف گلیوں سے ہو کر وہ کھیتوں میں آ گیا اور چودریوں کے باغ میں پہنچ گیا میں باہر ہی کھڑا رہا کافی دیر تک جب وہ باہر نہیں نکلا تو دل کڑا کر کے میں نے بھی باغ میں قدم رکھا اچانک مجھے جھاڑیوں سے باتوں کی متھم آباز آئی احتیاط سے چلتا ہوا میں اس جگہ پہنچا تو عجے کو کسی لڑکی سے باتیں کرتے پایا چاندلی میں لڑکی کا تھوڑا سا چہرہ نظر آیا اور وہ بہت خوبصورت تھی اور اس نے زردرنگ کا پھول دار کرتا پہن رکھا تھا عجے نے کہا کہ روپتی آپ کو ایسے نہیں آنا چاہیے تھا لڑکی بولی شاید میں نہ آتی لیکن آپ کو پیغام بھیج چکی تھی اس لئے وعدہ خلافی ٹھیک نہیں سمجھی عجے نے کہا کہ جو بھی کہنا ہے جلدی کہہ لیں یہ نہ ہو کہ میرے لئے کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو جائے روپتی نے کہا میں جانتی ہوں آپ نردوش ہیں بھگوان کی قسم اگر ساری دنیا بھی آپ کو دوشی ٹھہرائے تو میرے مند کو یقین رہے گا کہ دنیا چھوٹ بول رہی ہے عجے میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں اپنی طرف سے بھی اور اپنی دیدی اور پتا کی طرف سے بھی ہم سب نے مل کر آپ کو بہت دکھ دیا ہیں قدم قدم پر آپ کا اپمان کیا ہے مجھے وہ الفاظ نہیں سوج رہے جن میں میں آپ سے معافی مانگ سکوں کاش یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا پتا جی آپ کے اور دیدی کے درمیان دیوار نہ بنتے اور اگر وہ دیوار بنے ہی تھے تو دیدی میں اتنی حمد ہوتی کہ دلیری سے اپنے پتی کا ساتھ دے سکتی عجے نے بجے بجے لہجے میں کہا روپ پرانی باتوں کے ذکر سے کیا فائدہ ماضی کے بارے میں تو آدمی اس وقت سوچتا ہے جب حال کے مسائل سے فرصت ہو روپتی نے کہا ہاں میں جانتی ہوں کہ تایہ دل جیت اور جگ جیون آپ کو تہرے قتل کے مقدمے میں مجرم ثابت کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں میں رات دن آپ کی فکر میں رہتی ہوں لیکن جو کچھ بھی ہے عورت ہوں کیا کر سکتی ہوں کبھی سوچتی ہوں کہ تایہ دل جیت سے نجات حاصل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کروں لیکن اس میں پتا جی کی بدنامی کا خطرہ ہے اور پھر مجھ پر بھی حرف آئے کا کہ پتا کے موں بولے بھائی اور اپنے سر پرست سے برا سلوک کر رہی ہوں عجے نے کہا روپتی تمہیں برا لگے یا اچھا میں صاف صاف کہوں گا کہ تھاکر صاحب نرگز اور سب انسپیکٹر کی موت میں تمہارے تایا اور اس کے بیٹے کا ہاتھ ہے تم ذرا تھنڈے دل سے سوچو تو واقعات کا ہر ہر موڑ ان دونوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے تھاکر صاحب کے قتل کے بعد دل جیت کمار جائدات کے بڑے حصے کا مالک تو بن ہی چکا ہے اب وہ تمہاری شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کر کے باقی حصہ بھی ہڑپ کرنا چاہتا ہے اس نے یہ سب کچھ ایک نہایت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا ہے روپتی کی آواز آئی عجے میں پاگل ہو جاؤں گی مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کروں آخر تین انسان قتل ہوئے ہیں کوئی ٹھو سبو تو ملنا چاہیے نا ان جرائم کا میں اپنے پیاروں کا خون کس کے ہاتھ پہ تلاش کروں کس پہ میں یہ الزام آئیت کروں وہ سسکنے لگی عجے کچھ دیر اسے تسلید دینے کی کوشش کرتا رہا دس پندرہ منت مزید بیٹھ کا روپتی درختوں سے نکری اور چادر میں لپٹی لپٹائی گھر کی طرف روانہ ہو گئی چند منت بعد عجے بھی درختوں سے برامت ہوا اور ایک دوسرے راستے سے قصبے کی طرف روانہ ہو گیا اپنی رپورٹ سنا کر پلال شاہ نے دات طلب نظروں سے میری طرف دیکھا اس نے واقعی اہم کامیابی حاصل کی تھی میں نے اسے چائے کا ایک بڑا پیالہ اور پلایا اور خرچہ پانی دے کر واپس عجے کی طرف روانہ کر دیا تاریخی دھیرے دھیرے حویلی کے خاموش درو دیوار پر اتر رہی تھی مہمان خانے کی کھڑکیوں سے میں بالائی منزل کی کھڑکیاں صاف دیکھ سکتا تھا اونچے اونچی مہرابی کھڑکیاں جن پر رنگین شیشیں جڑے تھے اور اندر کی طرف دبیز بردے پڑے ہوئے تھے انہی کھڑکیوں کے پیچھے تین انسانوں کا یکے بعد دیکھ رہے موت کے فرشتے نے گلات دبوچ لیا تھا ان پر کیا بھی تھی یہ صرف وہی بتا سکتے تھے لیکن ان کا بیان لینے کے لیے موت کی وعدی کا سفر ضروری تھا اور اس سفر سے واپس کون آیا ہے وہاں کے بیان وہی رہتے ہیں اور سزاد جزا کا عمل بھی اوپر ہی انجام پاتا ہے میرا خیالات کیرو روبتی کی طرف مر گئی بلال شاہ کی رپورٹ کے بعد یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ روبتی اجے میں دلچسپی رکھتی ہے گو اجے سے ملاقات میں اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی مگر اس کی جو تحریر میری نظر سے گزری تھی وہ اگر اجے ہی کے لیے تھی تو ساری حقیقت سامنے آ جاتی تھی اب یہ بھی ظاہر ہو رہا تھا کہ دل جی تو اس کا بیٹا جیون اجے کو فسانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں در حقیقت انہیں شبہ ہو چکا تھا کہ روبتی دلی دل میں اجے سے محبت کرتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر اجے ایک بار پھر تھاکروں کا داماد بن جائے اجے کو مشتبہ ٹھیرا کر وہ ایک طرف اسے راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے اور دوسری طرف اپنے مبینہ جرائم پر پردہ ڈال رہے تھے میں اسی موضوع پر سوچ رہا تھا جب پائیں باق میں ایک حیولہ سا گھومتا ہوا نظر آیا لہرہ تیانچل سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ روبتی ہی ہے اس کا اس وقت یوں گھومنا خلاف معمول تھا میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے وہ مجھ ہی سے کوئی بات کرنا چاہتی ہو ہماری آخری بات چیت ٹھیک اسی جگہ ہوئی تھی سری پر پہن کر میں کمرے سے باہر نکل آیا اور محتاط انداز سے پائیں باق کی طرف بڑھا مہمان خانے اور پائیں باق کے درمیان گارڈینہ کی تین فٹونچی باڑ خد بندی کا کام دیتی تھی باق میں داخل ہونے کے لیے باڑ ہی کو جنگلے پر چڑھا کر خوبصورت دروازہ سا بنا دیا گیا تھا میں جب اس دروازے کے پاس پہنچا تو مجھے ٹھٹک کر ایک بہت بڑے مورپنگ کی آرڈ میں ہونا پڑا تھاکور دلجیت کمار سفید پجا میں کمیز میں مربوز دیس دیس قدم اٹھاتا اب جانے بھی دو قصہ جیون بھی بغیر کچھ کھائے ہی سو گیا ہے چلو ماف کر دو اسے اس کی جگہ میں تم سے مافی مانگ لیتا ہوں روپ بطی کی طرف سے خاموشی رہی تھاکور کے آواز دوبارہ آئی میں مانتا ہوں کہ اس کی غلطی ہے منگنی کے کارٹ چھپانے سے پہلے اسے کمیز کم مجھ سے مشورہ کر لینا چاہیے تھا خیر اب جو بھی ہو گیا چلو اب اندر چلو اور کھانا کھاؤ کوئی کام تمہاری مرضی کے بغیر نہیں ہوگا میں بادا کرتا ہوں اپنی بیٹی سے روپ بطی کے سسکنے کی آواز آئی بہرحال دلجیت کمار اسے بہلا پسلا کر اندر لے گیا اس کا مطلب تھا کہ معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے دلجیت کمار جدیزہ جلد روپ بطی کو رشتے کے بندھن میں باندھ لینا چاہتا تھا شاید وہ اس معاملے میں روپ بطی پر سختی کرنے سے بھی نہ چکتا مگر چونکے میں ابھی حویلی میں موجود تھا لہٰذا وہ سیدھی انگلیوں سے کھی نکالنے کی کوشش کر رہا تھا ایک طرح میں اس کے راستے کی رکاوٹ بنا ہوا تھا ورنہ وہ کپ کا حویلی بیچ کر یا چھوڑ کر کہیں اور جا چکا ہوتا اور روپ بطی مکمل طور پر اس کے بس میں ہوتی دلجیت کمار اور جگ جیون پر جلد ازہ جلد ہاتھ ڈالنا اب ضروری ہو گیا تھا مگر مسئلہ تھوز ثبوت کا تھا تھوز ثبوت کے بغیر مکمل کیا گیا چالان تھاکر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا اور یہ کوئی ثبوت نہیں تھا کہ تھاکر چونکہ بیٹے کی شادی مرہوم کی بیٹی سے کر رہا ہے اس لیے وہ مجرم ہے تینوں بار موقع وادہ سے باپ بیٹے کی غیر موجودگی بھی ثابت ہوئی تھی اور سب سے اہم بات یہ کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی کسی خاص طرف اشارہ نہیں کیا جا سکا تھا اگلے روز کی بعد سے مجھے اپنے انگریز ایس پی کی طرف سے ایک اہم پیغام ملا یہ پیغام ایک سب انسپیکٹر لائے تھا سب انسپیکٹر نے ایک بند لفافہ مجھے دیتے ہوئے بتایا کہ ایس پی صاحب کو یہ گمنام خط کسی نے نیل پور سے بھیجا ہے میں نے لفافہ کھول کر خط پڑھنا شروع کیا لکھنے والے نے لکھا تھا محترم و موزم چناب ایس پی صاحب اپنا نام ظاہر کیے بغیر میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کاملہ جو انسپیکٹر نواز خان اور ساتھیوں پر مشتمل ہے نیل پور میں ایک مہینے سے پکنک بنا رہا ہے لیکن کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکا اب تو کسپے کے لوگ ان سے تنگ آ گئے ہیں سارا دن خامہ خان لوگوں کو دھمکاتے رہتے ہیں اور نچلے درجے کی ملازمین عورتوں کے ساتھ چھیڑکانی سے بھی نہیں چھوکتے بھگوان آپ کا بھلا کرے ان لوگوں سے کوئی کام لیجئے یا انہیں واپس بھلا لیجئے سارے کسپے میں یہ بات مشہور ہے کہ حویلی میں ہونے والے تینوں قتل تھاکور کے دماد اجے نے اپنے اشتہاری دوست گوجر سنگھ کے ہاتھ کروائے ہیں گوجر سنگھ مفرور ہے اور کئی لوگوں نے اسے علاقے میں دیکھا ہے مگر آپ کے اسپیکٹر نواز خان نے اس کی طرف سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں اسے غریب دیہتیوں کو تنگ کرنے کے سوا کوئی کام نہیں پورا خط پڑھنے کے بعد میرے خونٹوں پر بے اختیار مسکرہت پھیل گئی میں نے اسی وقت ایک جوابی خط ایس پی صاحب کے نام لکھا جناب میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ گمنام خط کس نے لکھا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے آپ بالکل فکر مند نہ ہوں جہاں تک گوجر سنگھ کا تعلق ہے اس کے مطالق میں نے پوری تحقیقات کرائی ہے اور اس حوالے سے ایک دلچس پتلا میرے پاس ہے مصمی عجی کمار کے مخالف اسے گوجر سنگھ کا نام لے کے بدنام کر رہے ہیں لیکن شاید انہیں بھی نہیں معلوم کہ گوجر سنگھ بیچارہ آج سے کوئی نو ماہ پہلے بھینس کی ٹکر لگنے سے خلاق ہو گیا تھا میں نے پوری چھانبین کرائی ہے یہ واقعہ بیس پچیس کوز دور کے گاؤں کا ہے جہاں وہ چمار کے بھینس میں چھپا ہوا تھا ایک روز زیادہ شراب پی کر اس نے بھینس کے بوسے لینے شکر دیئے اور اسے میری رانی کے کر مخاطب کرنے لگا بھینس نے تیش میں آ کے اسے ٹکر رسید کی جو این اس کے دل پر لگی اور وہ چل بسا میں واپسی پر آپ کو گوجر سنگھ کی پوری رپورٹ دوں گا اگر ہم یہاں پکنک بنا رہے ہیں تو سمجھئے کہ یہ پکنک موجرموں کے سینوں پر منائی جا رہی ہے انشاءاللہ بہت جلد میں اچھی خبر لے کر آوں گا تھوڑا سا انتظار فرمائیے یہ خط لکھ کر میں نے سب اسپیکٹر کے حوالے کر دیا اور اسے واپس بھیج دیا دو روز بعد کی بات ہے شامی سے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے رات نو بجے تک تیز باری شروع ہو گئی ساتھ یک بستہ ہوا بھی چل رہی تھی سردی میں سبردس اضافہ ہو گیا میں میمان کھانے کے بڑے کمرے میں عمومان دس ساڑھ دس بجے تک ساتھیوں سے تبادلہ خیال کرتا رہتا تھا مگر اس روز جلدی سونے کے لئے چلا گیا لیم بجا کا لیٹ گیا آتشتان کی مدھم روشنی میرے چمک دا لحاف پر منقص ہو رہی تھی کھڑکیوں پر شاہ بلود کے لمبے سائے جھوم کر ماحول کو اور بھی خوفناک بناتے تھے کبھی کبھی بارش کا زبردس تھپیڑا کھڑکی کے شیشوں پر پڑتا اور یوں لگتا کہ پانی کھڑکی توڑ کر اندر آ جائے گا حویلی میں گاہے بگائے بھونکنا آلے کتے بھی آج خاموش تھے میں کچھ دیر موسم کی شدت سے لطف اندوز ہوتا رہا اور پھر لحاف اور آتشتان کی گرمی نے آہستہ آہستہ نیم کی آغوش میں پہنچا دیا رات کا نا جانے کون سا پہر تھا اچانک میری آنکھ کھل گئی مجھے اپنے ہاتھ کی پشت پر کسی گیلے پن کا احساس ہوا تھا آتشتان بھوچ چکا تھا اور کمرے میں گہری تاری کی چھائی ہوئی تھی باہر بارش کا سلسلہ شدت سے جاری تھا میں نے سرانے پڑے لحم کو روشن کیا اور پوری طرح چونک کیا میرے چمکتا لحاف کے اوپر خون کا ایک دھپا نظر آ رہا تھا یہ دھپا سگریٹ کی ڈب گیا کے برابر تھا اور بالکل تازہ تب میری نکاح اپنے ہاتھ پر پڑی اور وہاں بھی خون نظر آیا پہلے تو میں یہی سمجھا کہ شاید سوتے میں میں نے کسی چیز سے ہاتھ زخمی کر لیا ہے اور لحاف پر اسی زخم سے دھپا لگا ہے مگر دیکھنے پر معلوم ہوا کہ ہاتھ پر تو کوئی زخم نہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے اٹھ کر شمدان بھی روشن کر لیا اور اچھی طرح کمرے کا چائزہ لیا کچھ پتہ نہیں چلا آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ لحاف پر یہ دھپا پہلے سے موجود تھا شاید بلی کی دست درازی کا شکار کوچھوہا لحاف پر گرا تھا اور روشن دان پھچائے اور دوبارہ لحاف میں گھس گیا کچھ دیر بعد پھر نید نے آدھ پچھا اس دفعہ آنکھ بجلی کے خوفناک کڑا کے سے کھلی تھی شاید نزدی کی کسی پیڑ یا ٹیلے پر بجلی گری تھی میں نے وقت دیکھنے کے لیے کھڑی کا ریڈیم ڈائل آنکھوں کے سامنے کیا تو کسی سیال کا قطرہ میری کلائی سے پسل کر گزن پر گرا دفتن مجھے کمرے میں کسی عجیب سیبو کا احساس ہوا میں نے جلدی سے لیمپ روشن کر کے اس کلو اونچی کی لیمپ کی شفاف چمنی نے سارا کمرہ روشن کر دیا اور اس وقت میرے جسم میں سر سے پاؤں تک سنسنی کی ایک لہب دوڑ گئی لہاب پر کون کے پہلے دھبے کے ساتھ اور بھی بہت سے دھبے موجود تھے اور اب یہ دھبے صرف لہاب پر ہی نہیں تھے بلکہ کمرے کی ہر شئے پر تازہ تازہ سوکون نظر آ رہا تھا چند لمحے کے لیے مجھے اپنی بیداری کا یقین ہی نہیں آیا میں جلدی سے لہاب پھے کروٹ کھڑا ہوا میری نظر فوراں چھت کی طرف گئی اور میں یہ دیکھا ہے حیران ہے کیا کہ لکڑی کی چھت سے مسلسل خون کی پوندیں گر رہی تھی تختوں کے درمیان موجود درزوں سے خون کی پوندیں بروزی کی طرح برس رہی تھی میرے دل نے پکار کر کہا کہ حویلی کی دوسری منزل پر کوئی خون ہو گیا ہے مگر اس سے پہلے کہ میں اپنے حواظ بخال کر کے کوئی قدم اٹھاتا ایک اور سنگین باقیہ رونو ما ہوا اچانک سامنے کی کھرگی پر ایک انسانی سایا لہر آیا اور ایک چلتی ہوئی مشل شیشہ توڑ کر اندر آ گری یہ مشل میس پر گری اور اس کی چکنی سطح سے پھسل کر بستر پر آ رہی بستر کی مہین ریشمی چادر اور تکی نے پلک چھپکتے میں آنکھ پکڑ لی اور یکا یک میرا پورا بستر جلنے لگا میری جگہ کوئی بھی ہوتا چند لمحوں کے لئے ضرور سکتے میں رہ جاتا میرے ساتھ بھی یہی ہوا مگر میں نے حد الامکان تیزی سے خود کو سمالا اور لپک کر کھڑکی کے ٹوٹے شیشے تک آیا میری نظر مہمان خانے کے برامدے کی طرف گئی ایک سایا گملوں کو فلانگتا تیزی سے پائیں باگ کی طرف لپک رہا تھا میں نے ہوسٹر سے ریوائیول کھیجا اور دروازہ کھول کر ننگ پاؤں سائے کے پیچھے بھاگا بارش موسلہ دھار اور سردی بلا کی تھی مگر اس وقت ان چیزوں کا خیال کیسے تھا میری نگا سائے پر جمی ہوئی تھی اور قدم اس کا تاقب کر رہے تھے میں جان پر کھیل کر بھی اس تک پہنچنا چاہتا تھا میرا ارادہ دیکھ کر تمام خطچے اور وسوسے خود بخود پسپا ہو گئے تھے سائے نے گارڈینہ کی تین فٹ اونچی بار پھلانگی اور پاک میں داخل ہو گیا اسے بھی علم ہو چکا تھا کہ اس کا تاقب ہو رہا ہے کسی چھلاوے کی طرح وہ پائیں باگ کے بخلی دروازے سے نکلا اور بیرونی پھاٹک کی طرف بھاگا میں نے اپنی پوری قوة سمیٹ کا دروازے کا درمیانی فاصلہ کم کرنے کی کوشش کی اور اسے دس پندرہ گز کی دوری پر پہنچ گیا رک جاؤ میں پکارا پھر اس کی ٹانگوں کا نشانہ لے کر فائر کیا مگر بارش میں بھیکنے سے پسٹول میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی اسی دوران سائے نے اچھل کر ایک چھوٹی سی حد بندی پار کی اور اس کی جیب سے کوئی دھات کی بنی ہوئی شئے نکل کر فش پر گری وہ سیدھا بھاگتا چلا گیا اور تاریکی میں گم ہو گیا پھاٹک پر موجود سنتری بھی جو شاید اونگ رہا تھا خر بڑا کر اور پیٹا اس نے فش شناسی کا ثبوت دیتے ہوئے پہلے مجھے ہی رائفل کی ضدفع لے لیا پھر جب قریب پہنچ کر میں نے ایک جھاڑ پلائی تو وہ حواس میں آیا اگر وہ چوکن نہ ہوتا تو مجرم اتنی آسانی سے فرار نہ ہو سکتا دوسری طرف میری کمرے کی جانب سے شوہلے بلند ہو رہے تھے میرا عملہ جو ساتھ والے کمرے میں سو رہا تھا ہر بڑا کر اٹھ بیٹا تھا اور اب وہ سب آگ بچانے کی کوششوں میں مصروف تھے بارش کی تیز بوچھاڑے بھی ان کی مدد کر رہی تھیں اتنے میں حویلی کے اکہ دکہ ملازم بھی بھاگتے ہوئے پہنچ گئے پھیلنے سے پہلے ہی آگ پر کابو پالیا گیا تھا تاہاں میرا تین چوتھائی بستر اور دو کھڑکیوں کے پردے جل کر راکھ ہو گئے تھوڑی ہی دیر میں تھاکور دلجیت اور روپ وطی وغیرہ بھی ہاپتے کامتے پہنچ گئے میں نے تھاکور دلجیت کے کئی ایک سوالوں کی جواب میں کہا میں آپ کو سب کچھ تفصیل سے بتاؤں گا فیل خالب بالائی منزل پر چلئے میرا خیال ہے کہ کوئی درگھٹ نہ ہو گئی ہے روپ وطی اور دلجیت کے چہرے خوف کی آماجگاہ بن گئے وہ میرے چہرے اور کپڑوں پر کھون کے دھپے دیکھ چکے تھے فوراں ٹارچے مقبائی گئیں دھڑکتے دل اور محتاط قدموں سے ہم زینے تے کرنے لگے میں سب سے آگے تھا پیچھے میرے عملے کے چھے مسلح جوان تھے مقب میں تھاکور دلجیت روپ وطی اور دو ملازم تھے آخر میں پھر دو مسلح کونسٹیبل تھے مکفل کتاب خانے کے سامنے سے گزر کر ہم مشکی حصے میں آئے اور آخر ایک بڑے دروازے کے سامنے پہنچ گئے یہی وہ کمرہ تھا جو میرے کمرے کے این اوپر واقع تھا دلجیت کمان نے کامتے ہاتھوں کے ساتھ چیپ سے ایک چاپی نکالی اور کمرے کا کفل کھول دیا میں نے آگے بڑھ کر دروازے کو دھکیلا اور میری ٹارچ کی روشنی کمرے پر پڑی اندر کا منظر اچھی و غریب تھا روپ وطی کے ہونٹوں سے او مائی گوڈ کے الفاظ نکل گئے دلجیت کمار بھی ہرے رام ہرے رام کی کردن کرنے لگا فرش پر ایک موٹی تازی بلکل سیاہ بکری کی لاش پڑی تھی بکری کے چاروں پاؤں میں کھنگرو تھے اور یہ کھنگرو ویسے ہی تھے جیسے کہ دوائفیں پہنتی ہیں بکری کا سر غائب تھا اور کردن سے گاڑا گاڑا خون بہ کر پورے کمرے میں پھیل گیا تھا دلجیت کمار کا ایک ملازم اتنا خوف زدہ ہوا کہ چیخیں مارتا ہوا نیچے گر گیا اسے مرگی کا دورہ پڑ گیا اگلی رات کا ذکر ہے کہ میری دستی گھڑی نے رات کے گیارہ بجائے تو منہ ہاتھ خاموشی کے ساتھ اپنے بستہ سے اٹھا اور جیون سے دو دو ہاتھ کرنے چل دیا در حقیقت مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ رات کا سارا ڈراما جیون ہی کا کھیلا ہوا ہے وہ خود کو بہت زیادہ چالاک اور دوسروں کو نیرہ گھدا سمجھتا تھا مگر قدرت نے خود اس کے خلاف ایک ثبوت فراہم کر دیا تھا کل رات بھاگتے ہوئے اس کی جیب سے کوئی چیز گری تھی یہ دراصل ایک چابی تھی میں نے رات پچھلے پہر جا کر یہ چابی ڈھونڈ لی بہت در تک میں سوچتا رہا کہ یہ چابی کس تعلقی ہو سکتی ہے اچانک مجھے جیون کی پھٹ پٹی یاد آئی میرے دل نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ چابی اسی کی ہے پھٹ پٹی گیراج میں کھڑی تھی میں نے جا کر چابی لگائی تو لگ گئی یہ جگ جیون کے خلاف ایک ناقابل ترتی ثبوت تھا اب یہ بات بھی ثابت ہو گئی تھی کہ انگریز ایس بی کو لکھے جانا والا گمراہم خط جیون ہی کا لکھا ہوا تھا در حقیقت دونوں باپ بیٹا مجھے خصورت حویلی سے نکالنا چاہتے تھے لیکن کیوں اس سوال کا جواب دھونے میں جگ جیون کے پاس ہی جا رہا تھا مجھ پر بہت سنگین مون تاری تھا اور میرا ارادت تھا کہ آج جگ جیون سے کچھ پوچھ کر ہی رہوں گا یا اس کی ہڈی پس لیے کر دوں گا اپنے منتخب راستے پر نہایت احتیاط سے چلتا میں جگ جیون کے کمرے میں پہنچا تو وہاں کوئی پہلے سے ہی موجود تھا اندر موجود دونوں افراد میں جو گفتگو ہو رہی تھی وہ میرے لیے نہایت اہم اور تھما کا خیز تھی اس گفتگو کے بارے میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا بس یہ سمجھ لیجے کہ یہ گفتگو سن کر میرا شک یقین میں بدل گیا حویلی میں ہونے والی قتل کی بارداتوں میں تھا کوئی دل جیت اور اس کے بیٹے کا کوئی ہاتھ نہیں تھا جی ہاں اس معاملے میں وہ دونوں بے قصور تھے مجرم تو کوئی اور تھا اور جو کوئی بھی تھا اس کتاب خانے میں موجود تھا وہ پہلی باردات سے لے کر اب تک اس کتاب خانے میں موجود رہا تھا اور شاید برسوں سے اس کتاب خانے میں تھا اپنی زندگی کا اہم ترین چیلنج میرے سامنے تھا سیاہ بکری کی لاش اور چھت سے کون ٹپکنے والے واقعے کا پندتوں نے کہا کہ حویلی میں راکشش آدمہ نے اپنے پاؤں پوری طرح جمع لیے ہیں اور اب یہاں رہنا سخت خطرناک ہے جو چند نوکر حویلی میں تھے وہ اسی صبح اپنی تنخواہیں چھوڑ کر بھاگ گئے تھاکور کی بیوی نے بھی آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا وہ اب کسی صورت یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی دوپہ تک تھاکور نے بھی اپنا بھوری ابستر باندھ لیا میرے بہت کہنے کے باوجود ان لوگوں نے حویلی چھوڑ دی اور قصبے کے وسط میں واقع ایک دوسرے گھر میں منتقل ہو گئے ظاہر تھا روبتی بھی ان کے ساتھ تھی اب اپنے پوریس دستے کے ساتھ میں اس وسیع و عریض حویلی میں تنخواہ تھا تھاکور دلجیت نے نچلی منزل پر حویلی کے تمام کمرے تالے لگا کر بند کر دیئے تھے صرف ہمارے استعمال کے لیے مہمان خانے کے تین کمرے کھلے رہنے دیئے گئے تھے اس روز سیپیر کے وقت میں روبتی سے ملنے اس کے نئے گھر پہنچا اس سے پہلے بھی کئی دفعہ پوچھ گچ کے لیے میں روبتی سے مل چکا تھا لیازہ تھاکور کو کیا ادراز ہو سکتا تھا میں نے اسے بتایا کہ مجھے روب دیوی سے کچھ اہم سوال پوچھ رہے ہیں وہ مجھے مکان کی بیٹھک میں بٹھا کر اندر چلا گیا کچھ دیر بعد روبتی نمستے کہتے ہوئے اندر آ گئی پریشان کن حالت نے اس کا پھول سا چہرہ کملا کر رکھ دیا تھا اس نے اندر آتے ہی رات کو پیش آنے والے واقعے کا ذکر چھیڑ دیا وہ تعلیم یافتہ اور روشن خیال تھی میری طرح اس کے لیے بھی یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ رات کے واقعات میں کوئی حقیقت ہے وہ اسے سرسر ڈراما سمجھ رہی تھی اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اس سلسلے میں اپنے تایا دل جیت اور اس کے بیٹے کو قصوروار سمجھتی ہے شاید اسے اس بات کی حیرانی بھی تھی کہ میں نے ابھی تک ان دونوں کو گریفتار کیوں نہیں کیا رووتی نے کھلے الفاظ میں کچھ نہیں کہا لیکن میں اس کا مافیو ضمیر سمجھ رہا تھا ایک عام شخص کی طرح اسے بھی شبہ ہو رہا تھا کہ حویلی میں ہونے والی تمام پرسرار پارداتوں کا ذمہ دار وہی شخص ہے جس نے کر رات کا ناٹک رچایا ہے میں نے کہا مس رووتی میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں مگر مسئلہ یہ ہے کہ میں ذرا مختلف قسم کا اسپیکٹر ہوں میں مجرم پر ہارٹ ڈالنے میں کوئی جلدی نہیں کرتا اس وقت میں لیے بہت آسان ہے کہ کچھ دل جیت اور جگ جیون کو پکڑ کر لے جاؤں لیکن میں ایسا کروں گا نہیں رووتی کے دل کی بات زبان پر آ گئی لیکن کیوں آخر آپ چاہتے کیا ہیں میں نے کہا رووتی بہت جلد سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا فیلہر میں آپ سے ایک ضروری بات کہنے آیا تھا جی کہیے میں سن رہی ہوں میں نے کہا کہ مسروفتی مجھے آپ کے ذاتی معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں پھر بھی آپ کا خیر خواہ ہونے کے ناتے میں آپ کو ایک مشورت دینا چاہتا ہوں رووتی پوری توجہ سے میری بات سن رہی تھی میں نے آواز دھیمی کر کے ڈرامائی لہجے میں کہا دیکھئے میں جانتا ہوں کہ آپ عجی کمار سے محبت کرتی ہیں لیکن آپ نے زمانے کے خوف سے اپنی محبت کا گلہ گھوٹ رکھا ہے در حقیقت آپ خود کو فرد دینے کی کوشش کر رہی ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ پورے خوصلے اور اعتماد سے سچائی کا سامنا کریں اگر مرہومہ بہن کے شوہر سے شادی کی خواہش رکھنا کوئی مایوب بات ہوتی تو میں آپ کو ہر کس ہر کس کی مشورہ نہ دیتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا راستہ انس ہمدردی اور غم خاری کا ہے اور آپ کی سوچ ایک سچی عورت کی سوچ ہے اپنے فیصلے پر پچھتائیے نہیں فخر کیجئے اس پر مضبوطی سے قائم رہیے اور ہر مخالفت کا ڈٹ کر مقابلہ کیجئے روپتی چھکی پلکوں سے میری باتیں سن رہی تھی اس کے چہرے کی باہیا سرخی اقرار کر رہی تھی کہ میں درست کہہ رہا ہوں اور وہ میری بہت سی باتوں سے اتفاق رکھتی ہے اس کے علاوہ اس کے چہرے پر ایک حیرانی بھی تھی شاید اپنا راز کھلنے کی حیرانی اچانک وہ چونک گئی اس کی ذہین اور معاملہ فہم آنکھوں میں ایک سوال تھا پھر یہ سوال اس کے لبوں پر آ گیا انسپیکٹر صاحب آپ اسی باتیں کر رہے ہیں جیسے کہیں جا رہے ہوں میں نے کہا فیلحال تو کوئی رادہ نہیں اگر بن گیا تو کچھ کہہ نہیں سکتا روپتی نے لرست کر کہا انسپیکٹر صاحب میں آپ کو کوئی خطرنا کام کرنے نہیں دوں گی کہیں آپ پھر اس محنوس کمرے میں تو راز گزارنا نہیں چاہتے میں حیران ہوا کہ روپتی اپنی سخانہ سے کتنی جلدی معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی ہے میں نے فوراں خود پر نیاز سنجیدہ مورت تاری کر لیا اور کہا نہیں روپتی ایسی کوئی بات نہیں آپ بالکل بے فکر رہیں اس دوران دلجید کمار ایک ملازم کے ساتھ چائے لے کر اندر آ گیا میں نے شکر کیا کہ روپتی کی کھوجی نگاہوں سے نجات ملی ہے دس پندرہ منٹ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں حویلی واپس آ گیا اس وقت رات کے ٹھیک دس بجے تھے جب میں نے اپنے ساتھیوں کو ضروری ہدایات دیں اور ٹارچ ریوالور اور کمبر لے کر دوسری مندل کا رکھ کیا چابی سے کوفل کھولنے اور پندرہوں کے دھاگے وغیرہ تونے کے بعد میں نے دروازہ کھولا اور ٹارچ کی روشنی میں زینے پر چڑھتا اوپر آ گیا آج راہداریوں کے گیس لیمپ بھی روشن نہیں تھے لہذا تاری کی کچھ اور گہری ہو گئی تھی گملوں میں لگے ہوئے پودوں اور بیلوں کے زرد پتے خوش کھوا کے ساتھ ادھر ادھر فرش پر پھر رہے تھے میں تفیل راہداری سے ہو کر کتب کھانے کے دروازے پر پہنچا اور کوفل کھول کر اندر داخل ہو گیا پہلے شمادان جلایا پھر گیس لیمپ بروشن کیا اور ریوالور ہوسٹر سے نکال کر میز پر رکھ دیا پرانی کتابوں کی بھیدو بھری خوشبو دامن میں انگنت کہانیاں سمیٹے کمرے میں چکراتی پھر رہی تھی مشہ کی کھڑکی کے دھندرے شیشوں پر ایک پیڑ کا سایہ دھیرے دھیرے لرس رہا تھا میں کچھ دیر کمرے میں ٹھلتا رہا پھر میز پر آ گیا سب کچھ پچھلی دفعہ کی طرح تھا میز سے ڈھائی فٹ کی بلندی پر دیوار میں نصف گیس لیمپ مدہم آواز کے ساتھ جڑ رہا تھا میز پر ایک بہت پرانا کرمدان رکھا تھا ایک ہاتھی کی شکل کا پیپر ویڈ تھا اور ایک موٹی سی کتاب میں نے کتاب اٹھا لی اور ورگ گزانی کرنے لگا بہت پرانی کتاب تھی اور اس کے موضوع سے اندازہ ہوتا تھا کہ مرہوم تھاکر ویشوانات کو واقعی حکمت اور ویدوں کے علم سے بہت دلچسپی تھی اس کتاب میں بہت سی عام اور خاص بیماریوں کے قدیم علاج درج تھے یہ کتاب کوئی اڑائی سو برس پہلے اتھا پردیش کے ایک مہمان وید نے لکھی تھی کتاب میں مختلف کہانیاں بھی تھی یہ کہانیاں دراصل وہ خطوط تھے جو وید کو اپنے مختلف مریضوں کی طرف سے ملتے تھے اور جن میں بیماریوں کی علامات اسباب اور مریض کے اپنے حالات درج ہوتے تھے کتاب کا آغازی ایک نوجوان رانی کی کہانی سے ہوتا تھا جو اپنے راجہ کی چالیسویں رانی تھی اور اسے نید میں چلنے کی عادت پڑ گئی تھی ابھی کبھی اسے خواب میں ایک ایسا مرد ملنے آتا تھا جس کے جسم سے کھوڑے کی بو آتی تھی معلوم نہیں کیا کیا جھوٹ سج بھرا ہوا تھا اس کتاب میں میز پر بیٹھے ہوئے مجھے کوئی ایک گھنٹہ گزرا تھا جب اچانک پھر میرا سر چکرانے اور سینہ دھڑکنے لگا میں نے چند گہری سانسیں لیں لیکن اپنی جہاں سے اٹھا نہیں اور خود کو کتاب میں مصروف رکھنے کی کوشش کرتا رہا اسی حالت میں کوئی آدھا گھنٹہ اور گزر گیا دفتن مجھے ایسا لگا کہ کسی نے دونوں ہاتھوں سے گلہ دبا دیا ہے اور سینے کے اندر کوئی خوصے مار رہا ہے اب یہ سب کچھ نحات واضح اور ناقابلے برداشت محسوس ہو رہا تھا اگر یہ میرا بہم تھا تو پھر موت بھی بہم ہی رہی ہوگی ایک جھڑکے کے ساتھ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا کتاب خانہ مجھے اپنی نگاہوں میں گھومتا ہوا محسوس ہوا ٹانگیں جیسے بے جان ہوئی جا رہی تھی میرے تصور میں سب انسپیکٹر گابا سنگھ کی لاش گھوم گئی شاید وہ بھی اسی حالت کا شکار ہو کر دروازے کی طرف بھاگا تھا اور دروازہ کھولنے سے پہلے ہی گر کر ہلاک ہو گیا تھا تو کیا میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے یک آیت مجھے بڑے زور کا چکر آیا گیس لیمپ اور شمدان کی مدھم روشنی گھومتی ہوئی محسوس ہوئی شاید میں بے ہوش ہونے والا تھا پوری قوت ارادی جمع کر کے میں نے خات میز پر رکھے ریولور کی طرف بڑھایا اور سر میز پر ٹکا کر دو فائر چھت کی طرف کر دیئے دوسرے دھماکی کی آواز میرے کانوں میں کہیں دور سے آئی تھی مجھے محسوس ہوا کہ ریولور والا خات منو بزنی ہو کر میز کی سطح سے ٹکرایا ہے اس کے بعد کچھ ہوش نہ رہا دوبارہ ہوش آیا تو میں قصبے کے چودری شعبہ سنگھ کی حویلی میں تھا دو ہندو سادو ایک مسلمان طبیب اور ایک وید میری چرپائی کے گرد جمع تھے دل جیت کمار اور جیون بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے ہر چہرے پر خوف منجمد ہو کر رہ گیا تھا کسی ساتھ والے کمرے میں پندت حضرات بیٹھے زور زور سے منتر پڑھ لئے تھے میرے سرانے ایک مولوی صاحب خاموشی سے پند سورے کی تلاوت میں مصروف تھے میری ناک کے نتروں میں روئی تھی جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ میری نقصیر پھوٹتی رہی ہے کچھ خون آلود روئی نیچے فش پر بھی پڑی تھی قریب ہی ایک ٹوکری میں اپلوں کی راک پڑی تھی غالباً میں نیم بے ہوشی میں کہہ کر رہا تھا میرے ہوش میں آتے ہی میرے سب انسپیکٹر رام چند میرے پاس آیا وہ جھک کر بولا بھگوان کا کرم ہے آپ ہوش میں آ گئے آٹھ پہر ہو گئے ہم سب کو دعائیں کرتے ہوئے یہ جان کر میں حیران ہوا کہ اس واقعے کو آٹھ پہر گزر چکے ہیں میرے پوچھنے پر سب انسپیکٹر نے بتایا کہ میری ہدایت کے مطابق وہ جاگ رہے تھے اس لئے رات بارہ بجے کے قریب جو ہی دو فائر ہوئے وہ بھاگتے ہوئے اوپر پہنچ گئے کمرے کا دروازہ اندر سے کھلا تھا اور میں کرسی پر بے ست پڑا تھا مجھے وہاں سے اٹھا کر شعبہ سنگھ کی حویلی میں لائے گیا ایک روز پہلے کی طوفانی بارج سے راستے خراب تھے اس لئے شہر لے جانے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا تھا ویسے بھی میری حالت سفر کے قابل نہیں تھی لہٰذا وہیں پر آٹھ پہر دیسی طریقے سے میرا علاج ہوتا رہا کچھ دیر پاتے کرنے کے بعد مجھ پر دوبارہ غنوط کی خالب آ گئی پھر میں اکلے روز دوپیر کے وقت اٹھا کھڑ کے ہمیں چمکی لی دھوپ پھیلی ہوئی تھی تب یہ تب قدر بہتر محسوس ہوتی تھی میں نے دیکھا روبتی ایک ادھر عمر ملازمہ کے ساتھ دروازے کے پاس کھڑی ہے شاید وہ مجھے دیکھنے آئی تھی اس کے آنکھوں میں ایک خاموش شکوا تھا جیسے کہہ رہی ہو دیکھا وہی کیا نا جس سے روک رہی تھی کتنے ہزار روپے تنخواہ ملتی ہے تمہیں جس کی خاطر خامخان زندگی دعو پر لگا رہے ہو جاؤ چلے جاؤ یہاں سے واپس اس حویلی کے اندھیرے کا رزق بننے سے پہلے چلے جاؤ اتنے میں اے ایس آئی رام چند چوتری شوبہ سنگھ اور ایک نئے کونسٹیبل کے ساتھ اندر داخل ہوا نئے کونسٹیبل نے ایک رکا میرے ہاتھ میں تھما دیا میں نے رکا کھول کر دیکھا یہ ڈی ایس پی صاحب کی طرف سے تھا انہوں نے لکھا تھا اسپیکٹر نواز خان ابھی نیرپور سے تمہارا ایک حوالدار پہنچا ہے جس کی زوانی پتہ چلا ہے کہ تم سخت بیمار ہو سخت تشویش ہوئی اب تک تھاک اور وشوانات کی حویلی کے بارے میں جو معلومات مجھ تک پہنچی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کچھ ایسی گھڑ بڑھ ہے جس سے نوٹنا پولیس کے بس میں نہیں بعض پرانی امارتوں اور بن جگہوں میں ایسی گے سے وغیرہ پیدا ہو جاتی ہیں جو انسان کے لئے محلق ثابت ہوتی ہیں ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی کوئی ایسا چکر ہو لوگ تو اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں بہرحال میں چاہتا ہوں کہ تم فوراں واپس آ جاؤ ہم خام خام اپنے عملے کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتے ایک بات پھر ہدایت کرتا ہوں کہ آپ کسی قسم کی مہم چوئی کی ضرورت نہیں اگر حالت سفر کے قابل ہے تو خط ملتے ہی روانہ ہو جاؤ ایک ڈاکٹر ساتھ بھیج رہا ہوں امید ہے کہ وہ تمہیں اچھی دینا دیکھ پھال کر لے گا میں نے خط مکمل کیا تو چودری شعبہ سنگھ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے مخصوص کہجے میں بولا نواز صاحب بس کرو چھوڑ دو اس چکر کو بہت لاشے دیکھ لی ہیں ہم نے اب تو تھاکر صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ اس حویلی کو گرا کر یہاں ایک مندر بنوا دیں گے بس اب آپ جانے دیں اس قصے کو میں نے مسکرا کر کہا آپ کو مندر کی زیادہ خواہش ہے یا حویلی سے چھوٹکارہ پانے کی وہ بولا ہماری تو ایک ہی خواہش نواز صاحب اب کوئی اور درگھٹنا نہ ہو میں نے کہا کہ خبراؤ نہیں اب کوئی درگھٹنا نہیں ہوگی رات کے گیارہ بجے تھے میں چودری کی حویلی میں بستر پر لیٹا تھا لیکن خیالوں میں تھاکروں کی حویلی بس ہی ہوئی تھی ذہن بار بار ایک ہی دائرے میں گھوم رہا تھا دل کہتا ہے کہ جو کر پڑھ ہے کتاب خانے کی اس میز کے اردگرد ہے میں نے پہلے بھی اس دیکھانے میں رات گزاری تھی لیکن جیسے ہی میز کے پاس گیا تھا طبیت خراب ہونے لگی تھی شاید میز کے بند دروازوں میں کوئی چیز تھی یا ہو سکتا ہے کہ سر کے قریب جلنے والے گیس لیمٹ سے خارج ہونے والی گیس اثر کرتی ہو یا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کتاب کا کوئی عمل دخل ہو یہ حقیقت تھی کہ تینوں امباد کے وقت ایک ہی کتاب میرے پر موجود تھی اور میری طبیت بھی دونوں دفعہ وہ ہی کتاب پڑھتے ہوئے بگڑی تھی اچانک مجھے وہ کہانی یاد آئی جو کتاب کے شروع میں تھی کہیں ایسا تو نہیں کہ تنہائی میں وہ پورا سرار کہانی پڑھنے سے آدمی کا گلہ نہیں رکھتا اور ناک مو سے خون جاری ہو جاتا ہے یہ یقیناً کسی تیز اثر زہر کی کارستانی ہے وہی زہر جس نے سب اسپیکٹر کابا سنگھ کے میدے میں گھس کر اس کا خون اتنا گاڑا کر دیا کہ حرکت قلب بند ہو گئی بہرحال کچھ بھی تھا میرے اندر کا نواز خان مجھے ایک بار پھر حویلی میں جانے پر اکسا رہا تھا دل سے بار بار آواز آتی تھی نواز خان اگر تم یہ کام ادھورا چھوڑ کر چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم میں اور ان پندتوں میں کوئی خاص فرق نہیں جو ان تمام واقعات کو شیطانی آتما کی کارستانی قرار دیتے ہیں اگر تم نے کتاب خانے کی الجھن کو سلجا لیا تو یہ تمہارے یقین کی فتح ہوگی ورنہ پندتوں کے وشواس کو سچ مانا جائے گا آخر میں نے ایک بات پھر حمد باندھی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا شہر سے آنے والا ڈکٹر قریب ہی ایک آرام کسی پر گہری نیند سو رہا تھا میں گرم چادر لپیٹ کر دبے پاؤں باہر نکل آیا برامدے میں کونسٹیبل کے خراتے گنج رہے تھے اس کے قریب سے گزر کر میں سین میں پہنچا اور پھر ایک راستے سے چار دیواری پار کر گیا کوئی دس منٹ بعد ہی میٹھا کروں کی حویلی میں داخل ہو رہا تھا نچلی منزل پر میرے عملے کے دس مسلح افراد کے سوا اب یہاں اور کوئی نہیں تھا مجھے بیماری کی حالت میں اپنے درمیان دیکھ کر وہ حیران دے گئے میں نے اے احسائی رامچند سے کہا رامچند میرا پسٹول اور ٹارچ لاؤ میں کتاب خانے میں جانا چاہتا ہوں رامچند کا رنگ پیلا پڑ گیا کیا کہہ رہے ہیں جناب آپ کی حالت ٹھیک نہیں آپ کو آرام کی ضرورت ہے میں نے کہا رامچند میری ذہنی اور جسمانی حالت پر شبانہ کرو میں بلکل ٹھیک ہوں اور تمہیں مجھے ہدایت دینے کا کوئی حق نہیں میں اپنا چھا برا سب سمجھتا ہوں رامچند بولا کچھ نہیں لیکن میرے فیصلے سے وہ خوف زدہ تھا دو روز پہلے کی طرح میں نے اسے ہدایت کی کہ میری جانے کے بعد وہ چوکس رہے اور اگر فائر کی آواز آئے تو ساتھیوں کے امرہ فوراں اوپر چلائے اس نے تابداری میں اقرار میں سر ہلایا اور میں نے ٹارچ اور ریوالور سمجھا کتب خانے اور سینوں کی چابیاں لی اور نکل کھڑا ہوا کافی کمزوری محسوس ہو رہی تھی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ٹانگیں بے جان سی محسوس ہونے لگیں دوسری منزل اسی طرح گمبی تاریخی میں ڈوبی ہوئی تھی میں موتات قدموں سے کتب خانے تک پہنچا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا کتب خانے کا پورا سرار ماحول اپنی تمام تر دہشت گیس ساتھ ایک بار پھر میرے سامنے تھا شمادان اور لیمپ جلانے کے بعد میں کچھ دیت چار پائی پر لیڈ کا سانسے درست کرتا رہا پھر ایک عزم کے ساتھ اٹھا اور اس خطرناک میز پر آ بیٹھا آج میرا پورا دھیان اپنے آپ کی طرف تھا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ طبیعت کس وقت خراب ہونا شروع ہوتی تھی قریباً پندرہ منٹ میں بغیر حیث و خرکت کرسی پر بیٹھا رہا گیس لیمپ سے ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی لیکن مسالے کی مخصوص خوشبو کے علاوہ اور کوئی خوشبو محسوس نہیں ہوئی تھی لیمپ کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں نے طبقی وہی موٹی کتاب اٹھائی اسے اولٹ پلٹ کر اچھی طرح دیکھا پھر اسے ناک کے قریب کر کے سنگا پرانے کاغذوں کی باز کی سوا کوئی خوشبو محسوس نہیں ہوئی تا میں نے ایک ایک کر کے تمام درازیں کھولیں اور اچھی طرح دیکھیں چند مومبتیوں مات چیسوں اور مردہ ٹٹیوں کے سوا کچھ بھی برامت نہیں ہوا اس کے بعد میں کوئی دو گھنٹے سکون سے بیٹھا رہا اور ہر لمحہ اپنی اندرونی کے فیض کا جائزہ لیتا رہا پھر میرے دل میں ایک عجیب سا خوف جاگزی ہونے لگا تھکے ماندے ذہن میں یہ وسوسہ سر اٹھانے لگا کہ ہو نہ ہو یہ اس پرسرار کہانی کا کرشمہ ہے جسے پڑھتے ہوئے دو دفعہ میری طبیعت بگڑی ہے بظاہر انہونا سا خیال تھا لیکن اس ماحول میں بڑی شدت کے ساتھ میرے ذہن پر غالب آنے لگا اس خیال کی تصدیق کے لیے میں نے مضبوط ارادے سے کتاب کی طرف ہاتھ بڑھائے اور اسے کھول کر بیٹھ گیا سب سے پہلے وہی چالیس میں رانی کی کہانی تھی پرسوں میں نے سولہ صفحے تک پڑھا تھا اب آگے پڑھنا شروع کیا عجیب دھکیا انہوں سے واقعات تھے نہ کوئی سر نہ پیر بہرحال ایک طرح کا اسرار ان میں موجود تھا بے شمال لفظ سنسکرت کے تھے میں دھیرے سو سمجھ کر پڑھتا رہا تقریبا سات آٹھ صفحے میں نے اور پڑھے تھے کہ اچانک طبیعت پھر بگڑنے لگی یوں لگا کہ گلے کے راستے کوئی تیزہ بھی مادہ جسم میں اترتا جا رہا ہے اور اس کے اثر سے سانس گھٹنے لگا ہے موں میں آہستہ آہستہ ایک عجیب سا ذائقہ کھلتا جا رہا تھا یا خدا یہ کیا ماجرہ ہے میں نے کتاب سے نظر اٹھا کر سوچا کیا راز ہے اس کتاب میں دل میں آئی کہ سب کچھ یہیں چھوڑ کر واپس نیچے چلا جاؤں لیکن چند منٹ بعد میں نے پھر حوصلہ جمع کیا اور آگے بڑھنے لگا رانی مایہ دیوی کا محبوب ہر رات آتا تھا لیکن خاموش رہتا تھا ایک رات وہ آیا تو رانی دھرم شاستر پڑھ رہی تھی شاستر دیکھتے ہی وہ واپس مڑا اور کھوڑے کی طرح ہن ہناتا ہوا واپس بھاگ گیا رانی اس کی آواز سنکا سکتے میں رہ گئی اسی طرح کی فضول اور بے مائنی باتیں پوری کہانے میں بھری ہوئی تھی میں نے چار پان صفحے اور پڑھے طبیعت بتجریج بگڑتی چلی گئی مجھے لگا کہ کسی بھی وقت دل کی دھرکت بند ہو جائے گی جسم کے ایک ایک مسام سے پسینہ پھوٹ رہا تھا مو کا ذائقہ سخت کڑوا ہو گیا تھا کہانی کا آخری صفحہ اولٹنے کے لئے جو ہی میں نے مو کی طرف ہاتھ پڑھایا اچانک ٹھٹک کر رکھ گیا ایک علمے میں چاروں طرف جیسے برک لہرہ گئی اور وہ گتھی سلج گئی جس نے کئی ماں سے ایک خلقت کو پریشان کر رکھا تھا ہر تاریخ گوشہ روشن ہو گیا اب میں پورے یقین کے ساتھ بتا سکتا تھا کہ کتاب کھانے میں ہونے والی تینوں اموات زہر کھانی سے ہوئی ہیں اور یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ زہر انہیں کیسے دیا گیا تھا جو ہاتھ میں نے صفحہ پلٹنے کے لئے اٹھایا تو وہ ابھی تک اٹھا ہوا تھا اس کا رکھ کتاب کی طرف نہیں بلکہ میرے مو کی طرف تھا صفحہ اولٹنے سے پہلے خص پیادت میں اولی کو تھوک سے گیلہ کرنا چاہتا تھا اور یہی وہ عمل تھا جو مجھ سے پہلے تینوں افراد نے کیا تھا اور جو بھی اس کتاب کو پڑھتا اس نے یقینا یہی عمل کرنا تھا صفحہ اولٹتے ہوئے انگلی کو تھوک لگانا ایک ایسا فعل ہے جس کی طرف ہم بالکل توجہ نہیں دیتے لیکن یہ فعل اس کتاب کھانے میں موت کا فعل بن گیا تھا وہی انگلی جو کتاب کے صفحوں سے چھوٹی تھی بعد میں زبان سے لگتی تھی اور کتاب کے صفحوں پر کوئی خطرناک کیمیکل موجود تھا میں جلدی سے اٹھا پانی تو وہاں موجود تھا نہیں رومال سے خوب رگڑ رگڑ کر زبان کو صاف کیا اور دھلکتے دل کے ساتھ کرسی پر آبیٹھا کتاب کو گیس ریم کی طرف کر کے نہایت غور سے اس کے صفحات دیکھے پھر ایک دوسری کتاب کے صفحوں سے اس کا موازنہ کیا جلد ہی یہ بات کھل گئی کہ منحوس کتاب کے صفحوں پر کسی شے کی غیر محسوس دے موجود ہے اور عام کاغذ سے زیادہ مضبوط ہے اس انکشاف سے مجھ پر جو کچھ ہی تاری ہوئی بیان سے باہر ہے لمحوں میں ساری بیماری بھول گئی اور میں پوری طرح ہشاش بششاش ہو گیا یہ علائی سو سال پرانی کتاب کسی ہندو بید نے لکھی تھی یہ شاکار کتاب لکھنے کے بعد اس کمبخت نے اپنی حکمت کا ایک اور جوخت دکھایا تھا اس نے کتاب کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے صفحوں پر کسی نامعلوم کیمیائی مرقب کا اصدر چڑھا دیا تھا خطنا قضا موجود تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مرقب مزید زہریلا ہو گیا تھا بیت تو مر گیا لیکن اس کتاب کو آنے والوں کے لیے موت کا پھندہ بنا گیا نہ جانے یہ منحوس کتاب کب سے ٹھاک اور وشوانات کے کتب خانے میں موجود تھی وشوانات کو بھی حکمت کا شوق تھا آخر ایک روز کتاب اور وشوانات کا آمنہ سامنا ہو گیا اور نتیجتاً وشوانات کی پرسرار موت کی صورت میں نکلا بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس کتاب کو دوبارہ شیلٹ میں نہیں رکھا گیا اور وہ اجل کا پھندہ بن کر وشوانات کی میز پر ہی پڑی رہی چند ہفتے بعد وشوانات کی ملازمہ صفائی کرتے ہوئے آئی وہ تھوڑی بہت پڑی لکھی تھی کتاب اٹھا کر ورگ کے دانی کرنے لگی لیکن اس پر زہر کا زیادہ اثر نہیں ہوا آدھے گھنٹے میں ہی وہ چیخت چلاتی بھاگی اور سینڈیوں سے نیچے گر گئی کتاب کا آگلا شکار بدنصیب نرگس تھی وہ شاید پرانی یادیں تازہ کرنے کے لیے باپ کے کتب خانے میں کچھ وقت گزارنا چاہتی تھی میں اس پر کتاب پڑی دیکھ کر اس نے ورگ کردانی شروع کرتی کہانی کافی عد تک دلچسپ تھی وہ پڑتی چلی گئی اور صفوں پر موجود زہر تھیرے تھیرے اس کے جسم میں اترتا گیا وہ چونکہ کھانا کھا کر آئی تھی اس لیے زہر نے فوراں اثر نہیں کیا اور جب خاصی مقتار اندر پہنچ گئی تو یک بار کی اس کا اثر شروع ہوا نرگس لڑ کھڑاتی ہوئی دروازے کی طرف بھاگی گھبرات میں اس کی ساڑی پاؤں کے نیچے آ کر کھل گئی گرتے ہوئے اس کے جسم پر کچھ خراشے بھی آ گئیں جس کی وجہ سے یہ سمجھا گیا کہ شاید اس پر مجرمانہ حملہ ہوا ہے اس موت کے بعد بھی کتاب وہیں میرے پر پڑی رہی اور اپنے اگلے شکار کی منتظر رہی اگلے شکار میرا سب اسپیکٹر شعبہ سنگھ تھا اس نے شیخی میں آ کر رات کتب خانے میں گزارنے کا فیصلہ کیا رات سونے سے پہلے اس نے کتاب کی برگ کردانی شروع کر دی رنگین مزاج تو وہ تھا ہی اور ویسے بھی اس کی شادی ہو رہی تھی بچانے نے سوچا ہوگا کہ کتاب سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے اپنے طور پر وہ کتاب پڑھتا رہا لیکن در حقیقت انتہائی محلک زہر انگلی سے چاٹتا رہا اور حسرتناک موت سے دوچار ہوا اب میں آپ کو اس گفتگو کے بارے میں بتاتا ہوں جو میں نے جگ جیون کے کمرے سے سنی تھی اور جسے سننے کے بعد میرا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ کتب خانے کی تینوں امواد میں دل جیت اور جگ جیون کا کوئی ہاتھ نہیں یہ گفتگو در حقیقت دل جیت اور جگ جیون کے درمیان ہی ہوئی تھی دل جیت بیٹے کو ڈاڑ پلا رہا تھا کہ اس نے میرے ساتھ ڈراما کھیل کر غلطی کی ہے وہ کہہ رہا تھا تو انسپیکٹر کو اللو کا پتھا سمجھتا ہے لیکن حقیقت میں تو خود ہے میں تیری بے وکوفیوں سے تنگا گیا ہوں پہلے تو نے روپ وطی کو منگنی کے کارڈ دکھا کر مسئلہ کھڑا کیا اب بکریاں صبح کر کے انسپیکٹر کو ڈرانے کی کوچش کر رہا ہے وہ تو تیری طرح کچھ گولیاں نہیں کھیلا ہوا میں تو حیران ہوں کہ ایسا ڈراؤنا کھیل کھیلتے ہوئے تجھے بھگوان کا خوف بھی نہیں آیا اگر حویلی میں واقعی کوئی بری آتما بھٹک رہی ہے تو کبھی بکری کی طرح تیری لاش بھی کسی کمرے میں پائی جا سکتی ہے کچھ بھگوان کا خوف کر میں تو سوچ رہا ہوں کہ معاملہ کچھ ٹھنڈا پڑے تو حویلی گرا کر یہاں مندر بنواؤں کچھ تو ہمارے پاپوں کا پریشتد ہو جائے گا یہ باتیں مجھے سمجھانے کے لیے کافی تھی کہ دل جیت اور اس کا بیٹا لال جی اور خود غرض ہونے کے باوجود قاتل نہیں صرف صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی اور جیون نے اپنی بے وقوفی سے خامہ خان تفتیش کا رخ اپنی طرف مول لیا تھا بہرحال میں باپ بیٹوں کو ان کے کیے کی سزا دلانا ضروری سمجھتا تھا وہ دونوں اپنی ایاری سے ایک تنہا لڑکی کو اس کے ورثے سے محروم کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس کی مرضی کے خلاف اسے شادی پر مجبور کر رہے تھے ان پر دھوکہ دہی قابن اور حب سے بے جا کے کیس بنتے تھے اور میں نے یہ کیس بنا کر انہیں قرار واقعی سزا دلوائی اس سلسلے میں مجھے کافی محلت کرنا پڑی اگر میں روبتی کا ساتھ نہ دیتا تو وہ کبھی دل جیت کمار اور جگ جیون کو مجرم ثابت کرنے میں کامیاب نہ ہوتی عدالت میں پیش کرنے سے پہلے قاتل کتاب کا کیمیائی تجزیہ ہوا میرے خیالات کی خرف بخرف تصدیق ہوئی مجھے خطرہ پیدا ہوا کہ اس نیم حکیم کے مزید شاکار بھی کتب خانے میں موجود نہ ہوں میں نے پورے کتب خانے کی چیکنگ کرا کے اپنی تسلی کی طبیل عدالتی کاروائی کے دوران روبتی اور رجے کی ملاقات بار بار ہوتی رہی اس میل ملاب کے دوران ان کے خیالات میں ہمانگی پیدا ہوئی اور وہ ایک دوسرے کے قریب آگئے اس نئے رشتے کو استوار کرنے میں روبتی نے زیادہ اہم قدار ادا کیا وہ عجے کی دکھوں اور میری امیوں کو سمجھتی تھی اپنی دیدی کی پرچھائی بن کر وہ عجے کے زخموں پر مرہم رکھنا چاہتی تھی ایک سال بعد وہ دونوں شادی کے بندھن میں بند گئے عجے کی خودداری قائم تھی اور وہ روبتی کی دولت پر عشق کرنے کا سوچ یہ لازمی تھا کہ وہ روبتی کا سہارا بن کر حویلی میں رہے اور دونوں مل کر جائدات کی دیکھ بھال کریں میں نے شادی کے روز حویلی کو دیکھا وہی در و دیوار جن پر خوف کے سامپ رینگہ کرتے تھے آج بکا نور بنے ہوئے تھے ایک ایک گوشے سے کہکہوں کے جلدرنگ پھوٹ رہے تھے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی کہاں کی اداسی اور کہاں کی بیرانی اور تاریخی کہاں تھے شیطانی آسماؤں انسان کا یقین انسان کے وہم پر فتح پا چکا تھا